میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک آج مارکٹ میں این آر سی بہت زیادہ چرچے میں ہے اور اس میں بہت سارے کنفیوزن ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے بلایا ہے تاہیر بھائی کو کہ جتنے بھی کنفیوزن ہیں وہ ہم ان سے پوچھ کر دور کریں گے تاہیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے دیکھیں تاہیر بھائی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ این آر سی نہیں ہوگا کچھ لوگ بول رہے ہیں این آر سی ہوگا تو آپ سے پہلا سوال یہ ہے کیا این آر سی ہوگا اس کا انصر ہے کہ آپ کے سوال کا کہ این آر سی ہوگا یا نہیں ہوگا تو میں آپ کو بولوں گا کہ دو ہزار تین میں ہی سٹیجنشپ رول بن گیا اس کے حساب سے این آر سی آئے گا اور وہ اس فیم میں نہیں آئے گا جس طرح سے آسام میں آیا ٹھیک تو مطلب آپ کا کہنا کا مطلب ہے کہ این آر سی تو آئے گا اور یہ اس طرح سے آئے گا یہاں ابھی تک کا جو لارسٹ رول بناتا تھا دو ہزار تین رول نمبر فور اس کے آدھار پہ ان آر سی ہوگا آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے آسام میں ہوا تھا وہ ایسا نہیں رہے گا لیکن انڈیا میں بھی ان آر سی ہوگا urgently اپ جو ان آر سی ہوگا تو دو ہزار تین کا جو رول ہے اس کے آدھار پہ کس ٹائپ سے ان آر سی ہوگا دیکھیں ان آر سی کا جو رول ہے یہ دو ہزار تین میں ہی بن گیا تھا اس رول کا نام تھا اس کا نظر اصابتا ہے اس کا حساب نرس کو پہلے کالنپر نپر کے اندر میں جتنے بھی اندین ستیزن ہیں اندیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں جس میں اندین ستیزن رنے دو اور فارن ستیزن رنے دو یا اندین مغیرینز رنے دو وہ اگر اپنی جگہ میں چھ مہینے سا لہر ہے تو ان لوگوں کا سب کا ایک پورا کمپریہنسیو ڈاکومنٹ بنے گا جسے بولتے ہیں اور اس کے بارے میں گورنمنٹ نے ایک نوٹیفکیشن ایسو کر دیا ہے جو کی نوٹیفکیشن کے حساب سے ایک اپریل دوہزار بیس سے لے کے 30 سپٹمبر دوہزار بیس تک آپ کے گھر میں لوگ آئیں گے اور آپ سے آپ سے کانٹیں گنے جیسے ہمارے سنسوس ہوتا ہے اس دوکمنٹ کے بارے اس پارٹیکلر کے بیسیس کے اوپر نپیر نیشنل پوپلیشن رجیسٹر بنے گا رول فور کیا بتاتا ہے رول فور جو کی سیڈیشنشپ رول 2003 کا رول بتاتا ہے کہ بیسیس آف نپیر یعنی پوپلیشن رجیسٹر کے بیسیس کے اوپر جو بھی اندین ستیزن ہوں گے ان کا ایک الگ ریسٹر بنے گا جس کو بولتے ہیں ان رائیسی رول کے اندر بتا ہے ان رائیسی وردیوز نہیں ہوا ان رائیس یعنی کی نیشنل رجیسٹر آف اندین ستیزنس تو وہ سارے پارٹیکلر اس کو جو دعلوک ریسٹر آفیس ہے اور اس کے ایک اور ساتھ آدمی ملکے پورے جو ڈیٹیلز ہیں جو ان پی آر ڈیٹیلز ہیں ان کو سکریٹنائز کریں گے اور ویریفائی کریں گے اور ویریفائی کے دوران اگر کسی پرٹیکلرز میں شک آیا شک آیا تو اس کو دوبارہ جا کے اس کے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل لے کے اس کو پورا ایک سکریٹنائز کا ایک پروسیس چلے گا ٹھیک ہے ایک منٹ یہاں رکھتا ہوں پھر آگے اختلتا تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ ان پی آر جو ہوگا دیٹا جو کلیکشن ہوگا وہ ہندوستان میں ہر انسان جو یہاں کی باہر سے آکے بجنس کر رہے ہیں یہاں پہ پڑھائی کر رہے ہیں ہندوستان کا ہو یا نہیں ہو سب کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد سے اس میں سے فلٹر کیا جائے گا جو ہندوستان کے نیوازی ہیں جو آپ نے ابھی کہا اب اس میں جو پارٹیکلر آپ ان پی آر میں دے کر رکھیں گے جیسے باپ کا نام ہے ماں کا نام ہے بچے ہیں جو بھی ہیں اس میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو جو بھی آفیسر ہوگا اس ڈاؤٹ کو کلیر کرنے کے لیے آپ سے دوبارہ ویریفیکشن کر سکتی ہے ان سی آر بنانے سے پہلے یہی ہے نا مدہ تو اس کا مطلب یہاں تک کا سمری پہلے دیکھ لوں کہ اس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی ان پی آر میں ڈیٹا اپنا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اب میں اپنا نام دے رہا ہوں فاران ہودا تو فاران ہودا کا ڈیٹا بھر جو ہے وہ پروف کرنے کے لیے کل میرے سے پوچھتا ہے کوئی تو ہمارے پاس وہ چیز کی تیاری رہنی چاہیے جو بھی آپ پرٹیکلر چاہے اگر آپ نام دے رہے ہیں اب مان لیجے کہ اس کا نام محمد تاہر ہے اگر اس نے کوئی آڑا نام گھر میں ہے یا کوئی الیاز نام گھر میں ہے وہ اس نے لکھا دیا کمنٹ کی بھی ہے تو آپ اللہ جو بھی پرٹیکلر دیتے ہیں اپنے بچے آپ BET کے لیے دیا سے دیجئے اور اس کو پرٹیکلر ہلی کے لیے instرین آر کے لیے جو آپ کے چار بچے ہیں چیزیں چار بچے ہیں چیزیں چار بچوں کے پاس اسے بچے چیزیں جو آپ کے باپ کی نام آپ کے باپ کی نام اس میں رفیٹ کر سکے تو جو بھی پرٹیکلر اس کے لیے سپورٹی نام دے رہے ہیں یہ آپ کے بچے اس کے لیے اس کا حرکہ یہ نہیں کہ اس کا لگا، اس کا لگائی endured کسی متعل دیکھوٹا ہے کسی مقابل کی امید اور حالاؤان ہے کسی مقابل کی ایسی پر سکتا جائے گا اب آپ کونک کے مطاف آپ کو شکا کے لیے پشیاری کی آپ کو علاقے والمکار کی ہمیں لیکن مقت محsan کی cravingن nên بڈاست غورہ ہے ان کو سکتا جائیں گے آپ کو وہ کونکہ مقابل کی ف sieht کونک کیا تو آپ کو کونک کو شکاقة کیا ہوتی ریسکروٹنائز کریں گے یہ یہ لوگ کے ادھار پر آپ بولتے ہیں جی جی رول فور کے اندر مطلب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ان پی آر ہو رہا ہے تو لوگ بہت کیجول میں میں کیا بولتے ہیں جو گھر کا نام ہے کچھ بھی لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو وہی نام وہی ایڈریس دینا ہے جو آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے یہ ضروری ہے آگے بولی دوسرا اس کے بعد کیا ہے اگر اس میں ایک اور جیسے پروسیجن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی کو شک آیا اور شک آنے کے بعد اس کا نام نکالنا ہے اس کا نام نکالنا ہے تو بغیر اس کو نوٹیس دیے بغیر کسی کا بھی نام نکلے گا نہیں نی نرسی نپر سے کچھ بھی نام نکلے گا نہیں اس کو نکالنے سے پہلے پودرا اس کو موقع ملے گا تعلق ریشتر آفیسر اس کو نوٹیس دے گا اور اسے ڈاکمنٹس مانگائے گا پورے سکریٹنائز کرے گا اس کے بعد وہ درافت ریلیز کرے گا اور درافت کے پر اگر شک آیا تو دوبارہ اس کے اوپر لوگ اوپڑکشن ریز کر سکتے ہیں اور مان لیجے اوپڑکشن ریز کرنے کے بعد اگر آپ کی بات نہیں مانی گئی تو تحسل دار کی جگر بات مانی گئی تو آپ اس کے اوپر دستک ریشتر آفیس کے پر اپیل کر سکتے ہیں تو یہ بہت بہت کنوینین پروسیجر ہے بس کیا ہے کہ ہمیں جو بھی ہم لوگ پرٹیکلر دے رہے ہیں ان کے اس کو سپورٹ کرنے کے ڈاکومنٹ ہمارے پاس رہنے چاہیے ہیں اس ڈاکومنٹ کا مطلب یہ نہیں جو آسام میں جو ڈیٹس آئی تھی نائنٹین ففٹی ون اور نائنٹین سیونٹی ون وہ ڈیٹس اب تک آئی نہیں ہے اور لاو میں بھی کوئی ڈیٹ لکھ ہی نہیں ہے تو دو ہزار تیرہ کا جو رول نمبر فور ہے اس کے اندر یہ کہیں نہیں منشن ہے کہ آپ کو کس ٹائپ کا ڈاکومنٹ آپ سے پوچھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی NRC ہندوستان میں لاغو ہوگا تو ایک سیٹ آف ڈاکومنٹ کا نوٹیفکیشن دیا جائے گا کہ آپ یہ یہ ڈاکومنٹ ریڈی رکھیں تو ابھی جو لوگوں کے بیچ میں پینک ہے کہ آپ آج سے پچاس سال پہلے کا ستر سال پہلے کا ڈاکومنٹ ریڈی رکھیں تو وہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ پینک ہونے کی ہنے دھاکو مطرد ان پیروeters میرے biہ گیا نے میلے شکات جاند polite ب Yao ہمیں شروع جب بھی نپologue پرٹی구لر دیتے ہیں وہ دیلا ساکر اور مطل الانڈہ میری دیا ہے جو بھی ہمارے پاس دکک ہے اس کے لئے وہ پرٹیisini جاند اور اس لئے پرارے ایڈے ہیں جب jemand�ا کوSha willig کی ویشن کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کو پرٹیگے کا کنٹ کی کا اٹھ آپ کو کیشترین کی ودائے کما معنائیں ہمیں بہت سارے والتہ دیں ایک سارے پاسپورت اما ہمیں راکھنا چاکاڑ کیوں ممتنی کرنے لیے بھی راشن کار litter جو تو دین ایڈی ہی متعلق ہے ایسی بہت سارے ہو نا سارے ایڈی into ہامیں راکھنا ہے ایک ہمیں جب کمکan ہے جو آگی راکھنا ہے حسنا سارے پاہ ک Haresni کار راکھنا چاہی ہے سارے پاسپورت ہے ہمیں راشن کار نا چاہی ہے ہمارے کو باہر جانا ہے تو پاسپورٹ ہونا چاہیے تو ہر ایک آدمی کو اسے رہنا چاہیے اس کے علاوے ایک اور دوسرا جو آدھار جو کی بہت زیادہ چل چکا ہے میرے کو کیا لگتا ہے آدھار کے جو پٹیکلرز ہیں کیونکہ اس میں بائیومیٹرکس بھی ہیں تو ان بائیومیٹرکس کے حساب سے اگر ہم لگ جائیں گے تو آدھار کے پٹیکلرز لوگوں کے پاس اگر صحیح رہیں گے تو بہت زیادہ آسانی ہوگی ان کرنے کا کیونکہ پہلا شک ہوگا آدھار کے ڈاکومنٹ کے بیسیس کی سے ہی پورا شک آپ نکال سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اب ایک چیز آپ نے کہا آدھار کا نام آپ لے کے آئے تو آدھار کارڈ ہم نے بنوایا ہے تو اب ہر کسی کو چیک کرنا چاہیے کہ جو پارٹیکلرز اور جو ڈیٹیل ہم آدھار کارڈ میں دیئے ہیں کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس ڈاکومنٹ ہے کیونکہ آدھار کارڈ سب لوگوں نے بنوایا ہے اتنا سریعتلی یوگ نہیں تھے کہیں کا ایڈریس دے دیئے ہیں کہیں کا کچھ بھی پتا دیئے ہیں تو وہ دیکھنا پڑے گا آدھار کارڈ بنتا ہے ڈاکومنٹ کے بیسیس کیوں کونی بداوڈ ڈاکومنٹ کوئی بھی آدھار کارڈ نہیں بنتا ہے آدھار کارڈ بنتا ہے وہی داکومنٹ کے بیسیس میں آدھار کارڈ بنا ہے اور آدھار کارڈ کو کہا ہے جو ایڈریس چینج کرنے کا آدھار کارڈ سب سے ایزی پروسس ہے جیسے کوئی لوگا آدھار کارڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کو صرف گیس کا جو وہ ہوتا ہے یا رنٹل اگریمنٹ کے بیسیس کے اوپر بھی آپ آرام سے آدھار کارڈ کے ڈیٹیل چینج کر سکتے ہیں تو آپ اگر آمان لیج آپ آدھار کارڈ کے جا رہے ہیں اور آپ کے کچھ ڈاکومنٹ نے ڈیفرینڈ اڈریس ہے تو آپ پرزنٹ اڈریس ہمیشہ آدھار کارڈ میں آپ کا پرزنٹ اڈریس رہنا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ کیونکہ آپ کے ساری چیزیں آدھار سے جڑی ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو شک آ سکتا ہے اگر وہ ڈاکومنٹ آپ نے نہیں پرزنٹ کیے نہیں لیکن ایک چیز ہے صرف آدھار کار ووٹر آئی ڈی اور پین کارڈ کے اوپر تو این آر سی کمپلیٹ نہیں ہونے والا ہے کیوں کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کیونکہ اتنی سکروٹنی جیسے آسام میں ہوئی ہے کیونکہ آسام میں ہم لوگوں کو اپلائی کرنا تھا تو جب اپلیکیشن کرتے ہیں تو اپلیکیشن کو اپروو کرنے کا ایک پروسیز رہتا ہے اس کو پورا ویریفکیشن کا اپروو کرتے ہیں یہاں پر نہیں ہمیں اپلائی کرنا ہے نہیں ہمیں کسی کے پاس جانا ہے صرف کیا ہے ہمیں اتنا احتیاط کرنا ہے کہ جو بھی پرٹکولرز ہم نے نپر میں دیئے وہ پرٹکولرز پہلے طور پر صحیح ہونے چاہیے کریکٹ اس کو اگر اس سے سوال پوچھا جائے جیسے مان لیجے کئی لوگ بتاتے ہیں تمہارا پلیس و برد اب میں نے جاتا ہے میرا پلیس و برد بینگلور ہے اب سوال کسی نے اٹھا دے تمہارے پاس کیا ڈاکومنٹ ہے اسٹیبلیش کرنے کے لئے تمہارے پیدا ہوئے تو اب اس کو پسابت کرنے کے دو تین ڈاکومنٹ رہتے ہیں پہلا ایک ڈاکومنٹ کیا ہے برد سیٹیفیکٹ وہ علم دللہ گھر ہے تو جس کا برد سیٹیفیکٹ نہیں دوسرا دکومنٹ کیا رہتا ہے یہ تمہارا سکول لیونگ سیٹیفیکٹ اس کو کوئی بھی ڈاکومنٹ اس میں بقاعدہ لکھڑا ہے تم کہا پیدا ہوئے تمہارے دیٹ آف برد کیا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں بھی نہیں ہے تو تیسرا پاسپورٹ اگر یہ تین ڈاکومنٹ نہیں لائے جیسر ہے دونے کے وزران کنے کے لیے اور کے السلامی لاسہنے والрез Barker دین جنفیل وقت اللہٹ بھی ڈاکومنٹ اس کے لیے بیسیک ڈاکومنٹ اس کا ولی جائے جب اللہ Power kann اور برد سیٹیفیکٹ اس کے لینے یہ ایکوڈٹ برج اللہ کو ایک کا ڈاکومنٹ بھی پا کچھ ٹھیک ہیں وہ دونے کعالے��ک� اس نے اگر ایسے پرونے گئے تو ہمیں بہت ساری مشکل ہوں گے پاسپورٹ کو بھی مانا جائے گا دوسرا تیسرا ایک اور چیز ہے دیکھو اسم میں بھی کیا تھے وہاں پہ پندرہ لوگ ڈاکومنٹ کی لسٹ تھی ان پندرہ میں سے ایک ڈاکومنٹ بھی اپروو کیا تو کافی ہے تو جب اسم میں اتنا لبرل تھا تو یہاں پہ اتنا زیادہ سکروٹی نہیں ہو سکتے اور پوسیبل بھی نہیں ہے ابھی فیلال گورنمنٹ نے یہ کچھ انانسمنٹ نہیں کیا کہ ہم کیا cut off date ہوں گے تو cut off date کے ضرورتش نہیں ہے دیکھیں کیا ہے جب npr کے particular تو nrc based اس کی ان پر بننا ہے تو پرٹکلر میں کون کو کون سے کہ اس میں تو پرٹکلر نہیں رہے ہیں کہ تم 1961 میں میں تھے ہزا ہے یا یہی سیتے پرٹکلر نہیں رہے ہے ان میں تُم کہا تھے یہ پرٹکلر نہیں رہے اس میں صرف کیا پرٹکلر ہے کہ چھے مہنے سے اس جگہ میں ہوتا ہے یہ مطلب ہے کہ جب بہت کلیر ہیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی ضروری ڈاکومنٹ ہے جیسے ووٹر آئی ڈی ہے پین کارڈ ہے آدھار کارڈ ہے پاسپورٹ ہے ڈرائیونگ لائسنس ہے یہ سارے چیز جو آپ ہر رو جی استعمال بھی کرتے ہیں ان سب چیزوں کو ریڈی کر کے رکھنا ضروری ہے یہ ہماری ضرورت ہے یہ ضرورت ہے لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے نہیں بناتے ہیں ووٹر آئی ڈی کس کو ضرورت نہیں ہے ووٹر آئی ڈی کی ضرورت ہے اب دیکھیں ووٹر آئی ڈی کا جس آپ بات جو اٹرہ سال سے کم ہے اس کو ووٹر آئی ڈی نہیں رہے گا اسے کہاں سے اسٹیبلش کرتے جائے گا پاسپورٹ بھی بہت لوگوں کا نہیں رہے گا نہیں دیکھیں جو بچہ آج سے بیس سال پچیس سال کے بعد سے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہر کسی کا بار سرٹیفیکٹ ہے مین پرابلم کیا رہا ہے جو آج پچاس سال کا ہے یا پہنتالیس سال کا ہے ہو کیا رہا تھا کہ پچاس سال پہلے اور چالیس سال پہلے بہت سارے لوگوں کا جو جنم ہوتا تھا جنرلی گھروں پہ ہو جاتا تھا تو آپ دیکھیں گے بہت سارا مددہ یہ ہے کہ بہت سارے پچاس سال کے عمروالوں کا بار سرٹیفیکٹ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں جو برد تینس یہ دیت اور برد تینس ریجسٹریشن جو ایکٹ ہے وہ بنا ہے تو نیچرلی نیچ سکٹی نین سے پہلے تو کوئی نہیں ہوگا نائن ڈی سکٹی نائن کے جو ایکٹ ہے اس کے اندر میں بھی کیا لکھا ہے ایک پروویجن ہے اور کسی کا اگر دیت اور برت نہیں ہے یا دیت اور برت نہیں ہے وہ بھی کورٹ کے طرح بنا سکتے ہیں وہ جیادہ مشکل نہیں ہے اس میں یہ کیا ہو رہا ہے ہم چیزوں کو پرزن کیسے کر رہے ہیں اس سے ہونا ہے جتنی بھی چیزیں برد سرٹیفیکٹ بنانا ہے بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے برد سرٹیفیکٹ بنانا کوئی بھی مشکل نہیں ہے تو جائے کورٹ میں ایک اپیٹ ویڈیوٹ دینا ہے اور ایک ایڈوکیٹ کی حلوث چاہیی جس سے آپ کو ارام شاید کر رہے ہیں برد سرٹیفیکٹ بنانا ہے اگر کسی کا عمر پچاس سال ہے تو وہ کیسے برد سرٹیفیکٹ بنانا ہے اس کے لئے دوسرے دکومنٹ ہیں دوسرے دکومنٹ ہیں برد سرٹیفیکٹ بنانے گا جو آج دستر پندر سال کا بچہ برد سرٹیفیکٹ بنانا ہے 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 مگر میرا بولا ہے اس پرگرام کے ذریعے لوگوں کو بلکل بھی پریشان ہونے نیے مگر الارٹ ہوگے پورے دکومنٹس اپنے دکومنٹس اپ ٹو دیٹ رکھنے ہیں اور یہ دوکومنٹس ہیں آپ کو سلسلیشی پروف کرنے کے لئے یہ دکومنٹس آپ کے روز کی ضرورت ہیں جو ایک اچھی شہری بنانے کے لئے جو این ارسی میں بھی کام آجائے اچھا بھی ایک بات دائیے ایک بہت زیادہ سوال ہے کہ ڈاکومنٹس لوگ بناتے ہیں تو جنرلی ہر کسی کا میں نے دیکھا ہے ادھار کارڈ میں تھوڑا نام الگ ہے یا سپلنگ مستیک ہے یا پاسپورٹ میں ڈیٹ اپ برسہ الگ ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے یہ بھی دیکھو بہت ضروری ہے مگر اس کے بیسس کے اوپر کوئی کسی کو نکالے گا نہیں نکالنے نہیں آپ جو بول رہے ہیں لیکن پریشانی ہوتا ہے میں پارٹیکلر دیا میں پارٹیکلر دیتا ہوں کہ میرا ڈیٹ اپ برس یہ ہے اور جب میں پیپر سمیٹ کرتا ہوں تو پتا چلا ادھار کارڈ میں کچھ الگ ڈیٹ ہے اور پین کارڈ میں اس کے وجہ سے میرے کو ری ویریفیکیشن ہو سکتا ہے ڈیٹ ہے وہی کسی کے نام کی اس نام کی سوی نہیں رہتے ہیں کامیون تو نہیں ب Cesچ دککڈانہ اچوament کا ا commanded، پاسپورٹ پاسپورٹ کیا بھی تو کمیدون ہے وہ بھی تو چکسته مجھل ہے دوسرا spiritual test کیای خفتزن کار گرگ رہا ہے تو اس کے اس کے کہلئے کو پیدا ہے اطور ایدی دککڑ پھیinate ہے تو póہوٹر ای ایدی سêter تو ہم نے لکھلا تھا سترہ تاریکہ ڈیٹ دیا تھا ٹھیک ہے اس میں پرنٹ ہو کے آگیا ہے سولہ اس کو چینج کرا سکتے ہیں میں نے کرایا میں یہی بول رہا ہوں کہ کرانا کوئی بڑی بات نہیں آرام سے آپ کرا سکتے ہیں میں کرنا چاہیے اگر پھر بھی اگر میں دسکرپنسی ہے جو پچھلے بیس سالوں میں ان میں دسکرپنسی رہی تو آرام سے چینج کر سکتے ہیں چینج کرنا ہی چاہیے نا ہی چینج کریں ہی چینج کرنے ہیں جس میں لیکن ہے جنگ شکاہے ہیں ہم نے یہاں کوئی دکھومنٹ کو دینے نہیں ہے ہے کرنے رہے ہیں جو تککلرز دینے ہیں سمجھے ایک آدھمی جو بیہار میں پیدا ہوا ہے اس نے نے ان پیار کیا کوئی بیہار میں پیدا ہوا ہوں تو وہ شک تک سے دکھنے ہیں کیونک بیہار اور یو پی میں بہت سارے لوگوں کا دو نام ہیں ایک ہوتا ہے وہی نمی اور ایک ہوتا ہے اس کا مصابق ہے اگر آپ کا مصابق ہے آپ لوگ جنرلی پپو دال دیتے ہیں فران بھائی وہ تم کیا بتانا جانتے ہیں شک کیسے آتا ہے شک کیسے آتا ہے شک کیسے آتا ہے اب اس میں میرا نام کا دیٹیل ہے اس شک کیسے آنے کے لئے وضع رہے گی اس میں کئی سے کہا ہے مان لیجے میرا نام ہر داکومنٹ میں تاہر ہے ہماری وائف کو مالونی ہے تاہر ہے وہ کیا لگتا ہے سب لوگ سب بولتے ہیں محمد تاہر محمد تاہر تو کیا لکھنے محمد تاہر لکھا دیا ٹھیک ہے اس میں شک نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب تمہیں کوئی بھی ڈاکومنٹ پروسس کے دوران میں نے محمد تاہر کا ڈاکومنٹ نہیں دیا تاہر کا ڈاکومنٹ دیا تو نیچولی وہ شک آئے گا اس کو ہم لوگ جا کے ریکٹیفائی کر دیا یونیفارم کر دیا تو وہ چیز ہو جاتی کلے آپ کے سارے ڈاکومنٹ تاہر بیس آئی ہیں میرے ڈاکومنٹ نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے یا کہیں نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے وہ ایڈریس کے محلیتے ہیں وہ چھوٹا ہے ایڈریس کے نہیں نام میں محمد تاہر ایسا بالکل بھی میرے ڈاکومنٹ اور میں آپ بتا رہا ہوں گرانٹی سے کہ آج کے زمانے میں نائنٹی پرسنٹ لوگوں کے کیونکہ اس سلسی میں برد سرٹیفیکٹ پوچھتے ہیں پاسپورٹس کے لئے ڈاکومنٹ پوچھتے ہیں تو اس ٹائم میں وہ لوگ سارے ریکٹیفائے کر لیں ہمیں صرف کیا ہے یہ ویڈیو کے ذریعے ہمیں لوگوں کو درانا نہیں ہے مجھے لوگوں کا احساس دلانا ہے کہ ہمیں کیا ہے اپنے ڈاکومنٹ ٹھیک کرنا ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے یہ نرسی کے لئے نہیں یہ وقت کی ضرورت ہے تو کیا بولیں گے لازم میں ویورس کو ویورس کو اس کے لئے ایک اور چیز بتانے مالا تھا کہ NPR جب چلے گا تو اس میں پورے لیگل اور اللیگل سٹیجنز کا بھی ڈیٹیل رہے گی جو بھی ہندوستان میں رہتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا اب اس میں جو نون مسلم اللیگل سٹیجنز ہیں ان کو اکومدیٹ کرنے کے لئے سی اے بی بنا رہے ہیں تو اس میں جو امنیدمنٹ میں اس میں دو پرویجنز اس میں رکھے ہیں اس میں پہلا پرویجنز کہ جو بھی پاکستان بانگلیدرش اور افغانستان سے جو بھی نون مسلم لوگ آئے ہیں ان کو پہلے تو ان لوگوں کو پہلے تو اللیگل مائیگرین نہیں بولیں گے یہ بہت ایمپورٹن ہے پہلے تو اللیگل مائیگرین نہیں بولیں گے اور اگر انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ لوگ انڈیا میں چھ سال سے رہ رہے ہیں تو ان کو سٹیجنشپ کو آورٹ کر سکتے ہیں ان کو سٹیجنشپ گراند کر سکتے ہیں تو اس کے باس میں ان کا نام سبسکینٹلی ان رسی کے اس میں بھی بنا سکتے ہیں اور ان کو نیشنل آئی دی کارڈ مگر جیسے کہ اس میں مسلم انکلوڈ نہیں ہے اس میں مسلم انکلوڈ نہیں ہے اور یہ سرف پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان کے نشنلس کے لئے میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ یہ ایک اگر امنید ہو تو ان کو سکتے ہیں اور اس میں ہمارے پرویجن نہیں ہے ایسا کوئی بنایا جائے اگر ایسا بنے گا سپریم قورت میں چیلنج ہوگا اور وہ ہنڈر پرسن اس کو سپریم قورت لیکن اگر ایسا لوگ بنتا ہے تو یہ تو غلط ہوگا غلط ہوگا بول تو دیا نا سپریم قورت نے چیلنج کر سکتے ہوں اس کو ہنڈر پرسن سپریم قورت اس کو کنسیڈر کرے گا اور میں امید کرتا ہوں سپریم قورت سے اس کو وہ کینسل بھی کرے گا تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جتنا بھی ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے آپ کر رہی ہے آرام سے اپنے ڈیٹا ڈاکومنٹ کو ریڈی رکھیں لیکن لازم میں آپ نے یہ بات کہی کہ اگر ان کے لئے مسلموں کو 6 سال سے جو یہاں رہا ہے ان کو نہیں انکلوٹ کیا جائے گا تو یہاں پہ دکھائی دیتا ہے کہ نائنصافی ہونے والا ایک کومنیٹی کے لئے نہیں دیکھیں نائنصافی ان کا تو اجنڈا ہے نائنصافی کرنے کا نہیں اب کسی کا اجنڈا ہو چاہے نہیں ہمیں کیا ہونا ہمیں کیا ہیں ہم لوگ ہماری جو لیگل پروفیشنلز ہیں دانش مند ہیں اس میں بہت الیٹ رہنا ہے اور وہ کس طریقے سے لیگلی ٹیکل کرنا وہ ہمیں دیکھنا ہے جہاں تک رہے ہیں نرسی کے بارے میں نرسی کے بارے میں ہمیں اسم کی طرح ڈرنا نہیں اور ہم اس طریقے سے پریشانی بھی نہیں ہوگی ہمیں اس طرح دھیان کیا رکھنا ان پی آر میں جو ڈیٹا دیتے ہیں پرٹیکللز دیتے ہیں اس کو سپورٹن ڈاکومنٹس ہمارے پاس رہنا چاہیے ضرور ہی نہیں یہ پورے رہیں ایک ڈاکومنٹ میں رہا تو کافی ہے نہیں بات یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر آپ کوئی لاؤ پاس کر رہے ہیں سب کے لئے ایک ہونا چاہیے میں نے آپ کو بول دیا ابھی تک پاس نہیں ہوا ہے ہوگا تو ڈسکرمنیٹری ہوگا 2016 میں بھی یہ بہت بحث ہوئی اور بہت سارے دانشمند اس کے اوپر تیار بھی ہیں اس کو چیلنج کرنے کے لئے ایسا نہیں ہے کہ مسلم ہیں تیار ہیں بہت سارے دانشمند لوگ اس کے لئے تیار ہیں تو ہمیں اتنا زیادہ اس میں پریشان ہونہی کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ اگر جس طرح اتنا آسانی سے بول رہے ہیں کہ نرسی اور نرپی میں اتنا پروبلم نہیں ہوگا اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن جہاں تک ابھی تک گورنمنٹ کا عادتوں کو دیکھا جائیں کچھ نہ کچھ گوگلی ڈالتی ہے کہ لوگوں کو پرشانی ہوتی ہے میں پھر بات ختم کرنے سے پہلے بول دیتا ہوں ڈاکومنٹ ضرورت ہے ہماری ان ڈاکومنٹ کو بنانا ضروری ہے اور NPR میں جو بھی آپ دیتے ہیں ڈیٹیلز وہ ڈیٹیل کو بہت سابدھانی سے دینا ہے اور بلکل ایسے ڈیٹیلز دینا ہے جو کہ آپ کبھی کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کو اسٹیبلیش کر جو اور اس کے لئے کوئی کٹ آف ڈیٹ نہیں ہے وہ پرٹیکولرز کے اوپر جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہی آپ کو اسٹیبلیش کرنا ہے ڈیٹیلز دینا ہے ڈیٹیلز دینا ہے ڈیٹیلز دینا ہے ڈیٹیلز دینا ہے آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کومنٹ باکس میں نرپ اور نرسی کے بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے آپ لکھئے تاہیر بھائی کومنٹ کو پڑھتے ہیں اور آپ کے سوالوں کا جب آپ انشاءاللہ دیں گے Thank you very much